السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صنم القبیلتی حطم نیتاق الاخائی خاندان قبیلِ عبد یعنی یہ نسبتیں یہ خوت کے عہد کو پاش پاش کر دیتا ہے جو اسلامی خوت ہے اس کو پارا پارا کر دیتا ہے قبیلِ کی عصبیت خاندان کی نسبت پر اترانا فحینما صارت کل قبیلت تقدس نفسها وتعظم ذاتها على حساب القبائل الاخرى نسی بعضهم مجد الاسلام اللذی یجمع پیننا جب ہر قبیلہ اپنے تقدس کے گیت گانے لگا اور اپنی ذات کی عظمت کا لوہا منوانے لگا دوسرے قبائل کے خلاف تو بہت سارے لوگ اسلام کی عظمت کو بھول چکے جو اسلام کے ہم کو جوڑتا ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے ایک لڑی میں ہم کو پرو دیتا ہے اس لیے شیخ سید مغل پتھان ان سب کو بالا اطاق رکھ دو یہ تعارف کے لیے ہیں یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انتا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے لوگوں ہم نے تم کو ایک آدمی اور ایک عورت سے بنایا ہے پیدا کیا ہے اور تم کو خاندانوں اور قبائل میں اس لیے بھٹا تقسیم کیا تاکہ تمہارے اندر تعارف ہو تم میں عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویر والا ہے اجعل اعتزاز کا فقط بدین اللہ و کتابہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت اور فخر صرف اللہ کے دین سے سمجھو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے نزبت پر فخر کر وَتْرُقْ مَلَاعِبَ الْوَسَنِيَّتِ وَآَثَارَ الْجَاهِلِيَّتِ اور وَسَنِيَّتِ کے کھلونوں کو چھوڑ دو جہلیت کے نقوش کو اور باقی چیزوں کو قدم تلے رون دو پاؤں تلے رون دو اور آخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِ جسال